مسجد اقصہ مسلمانوں کے مقامات مقدسہ میں شامل ہے مسجد الحرام، مسجد نوی اور مسجد اقصہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا باعثری عجر و ثواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مراج نوی کے موقع پر مسجد اقصہ میں انبیاء کی امامت فرمائی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کے چالیس سال بعد اس دوسرے خانہ خدا کی بنیاد رکھی گئی حضرت ابراہیم نے عرض فلسطین کی طرف حجرت کے بعد مسجد اقصہ کی بنیادیں از سر نو تعمیر کی اور اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے دوبارہ آباد کیا ان کے بعد حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کی تعمیر کرائی 636 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب اور اس کے بعد 715 عیسوی کے اموی دور میں مسجد اقصہ کی دوبارہ توسیح کی گئی مسجد اقصہ مقبوضہ بیت المقدس شہر کے جنوب مشرق میں وسیع احاطہ پر مشتمل ہے اس کا رقبہ 144,000 مربع میٹر ہے مسجد اقصہ کے چودہ دروازے تھے تاہم سلیبی جنگوں کے دوران جب صلاح الدین عیوبی نے اس مسجد کو آزاد کرایا تو اس کے چار دروازوں کو بعض وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا مسجد اقصہ کے چار منار ہیں اس کا احاطہ متعدد امارتوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے جنہیں محرابیں، ممبر، بارہ دریاں، چبوترے اور کونے وغیرہ پر مشتمل تاریخی اثار بھی شامل ہیں احاطہ مسجد اقصہ کے قلب کی احسیت گمبد سغرہ کو حاصل ہے جس کو قبط السغرہ بھی کہتے ہیں یہ سنہری امارت اسلامی فن تعمیر کا حسین نمونہ ہے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس کی امارت اور گمبد سغرہ کی امارات الگ لگ ہیں مسجد اقصہ اسرائیل کے قیام کے بعد یہودیوں کی سادشوں کا شکار ہے اسرائیل کی جانب سے اس مسجد میں عبادت کرنے پر متعدد پابندیاں آئد ہیں متعدد بار مسجد اقصہ کو شہید کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں اور یہودی اس جگہ پر حیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے مسجد کو شہید کرنے کے لئے سادشیں بھی کرتے ہیں مسجد اقصہ کی حفاظت فلسطینی اور عرب عوام کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے یہودی عرض فلسطین پر قبضے کا خواب رکھتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کو یکسر ختم کر کے اور ان کے تاریخی آثار تک مٹا دیے جائیں لیکن جب تک مسلمان زندہ ہیں فلسطینی لوگ بہت سے عرب لوگ اور دنیا بر کے مسلمان اس مسجد کی حفاظت کا ذمہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا جب مسجد اقصہ آزاد ہوگی اور یہاں پر پابندیوں سے آزاد ہو کر ایک بار پھر عبادت کا نماز کا سلسلہ شروع ہوگا